اسلام علیکم دس سال میں نے بھی انڈے کی زردی نہیں کھائی لیکن پچھتے پانچ سال سے انڈے کی زردی کھا رہا ہوں وجہ کیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈے کی زردی کھانی چاہیے یا نہیں اور جدید میڈیکل سائنس اس زمن میں کیا کہتی ہے لیکن آئیں پہلے دیکھیں کہ انڈے کی زردی اور سفیدی میں فرق کیا ہے انڈے کی سفیدی کے اندر صرف پروٹین ہے اور یہ پروٹین زردی سے تقریباً ڈبل ہے اس میں فیٹ بھی نہیں ہوتا کلسٹرول بھی نہیں ہوتا باقی منرلز اور ویٹامنز بھی بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں زردی میں کیا ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ انڈے کی زیادہ تر جو غزائیت ہے وہ اس کے اس کی یوک میں یا اس کی زردی میں ہے کیا کچھ ہے نمبر ایک پروٹین سفیدی سے کم ہے لیکن اس کے اندر کلسٹرول بہت زیادہ ہے کتنا کلسٹرول ہے یہ دو سو سے لے کے چار سو میلی گرام تک کلسٹرول ہے اسی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹ بھی اس کے اندر موجود ہے اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا ہے اس کے اندر اس کے اندر پوٹاشیم ہے زنک ہے کپر ہے مگنیشم ہے مگنیز ہے آئرن ہے جوکہ باڈی کے لیے چاہیے آپ کے آئرن جسم کی آکسیجن ہے پوٹاشیم بلڈ پریشر ریگولیٹ کرتا ہے جبکہ مگنیشم آپ کے سارے بلڈ فلو کو لے کے چلتا ہے کیلشم ہے دانتوں ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس کے لیے چاہیے انڈے کی زردی کے اندر بائیوٹن موجود ہے یہ ویٹامن ہے بائیوٹن کیا کرتا ہے کہ بائیوٹن آپ کی سکن کو بہتر کرتا ہے خصوصاً خواتین کے لیے تو یہ بڑی اٹریکٹیو چیز ہوگی کہ بائیوٹن کی تو وہ لوگ گولیاں کھاتے ہیں لیکن انڈے کی زردی کے اندر اتنی بائیوٹن موجود ہے کہ جو آپ کے بالوں کے لیے ناخنوں کے لیے اور جلد کے لیے بہترین ہے اس کو رپیئر کرنے کے لیے تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بال سکن اور ناخن بہتر کرنے ہیں وہ صرف انڈا ملئی نہ انڈا کھائیں بھی لیکن زردی کے ساتھ اور اس کے اندر کیا ہے جو وارٹر سالوبل ویٹامنز ہیں ویٹامن اے کیروٹنائیڈز جتنا یہ انڈے کی زردی کا رنگ زیادہ گاڑا ہوگا اتنا اس کے اندر کیروٹنائیڈ زیادہ ہوں گے اور یہ کیروٹنائیڈ اور زینتوفیل اور زینتھن یہ مل کے آپ کی آنکھوں کے لیے بہترین ہے جو کہ مورنگا کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ویٹامن ای اور سیلینیم اس کے اندر جو کہ انٹائی آکسڈنٹس ہیں اور جو آکسڈن نے آپ کے جسم کے اندر ٹیر اینڈ ویر کی ہے جو ڈیمیج کی ہے اس کو یہ رویر کرتا ہے بہت کم خوراک ہے جس کے اندر ویٹامن ڈی بھی موجود ہے جس کے اندر ایک انڈے کی زردی ہے انڈے کی زردی کے اندر ویٹامن ڈی موجود ہے کہ جو اس کے علاوہ اس وقت دھوپ میں مچھلی میں فیٹی فیش میں اور انڈے کی زردی میں موجود ہے جو کہ کیلسیم کی ایبزابشن کے لیے اور آپ کی ساری ہڈیوں کی اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہڈیاں کمزور ہیں اس میں ایک بڑی وجہ کیلسیم کی ایبزاب نہ ہونے کی وجہ اور اس میں جو ویٹامن ڈی ہے اس کی کمی ہے ویٹامن کے اس کے اندر ہے جو کہ انٹائی آکسڈڈ ہے بلڈ اور آپ کی ہڈیوں کی فلو اور کی مضبوطی کے کام اس کے علاوہ اس میں تھایامین موجود ہے جو کہ نروس سسٹم کو بہتر کرتا ہے دماغ کو اور مسلس کو اور ہارڈ اور ڈیجیسل سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے رائیبو فلیمن یعنی کے بی ویٹامن بی ٹو اس میں موجود ہے جو کہ فیٹ اور پروٹین کے جو جسم کے اندر اس کا استعمال ہے میٹابلزم اس کو ہیلپ کرتا ہے نیگسن موجود ہے جو کہ کارڈیو وسکلر ڈیزیز کو امپروو کرتا ہے پینٹو تھینک ایسڈ موجود ہے جو کہ پروٹین کارپز اور جو فیڈز ہے اس کی ایبزابشن کو کم کرتا ہے اور سکن کے لیے بہت اچھا ہے ویٹامن بی سکس موجود ہے جو کہ ہارٹ اور مسل کے لیے ہیلپ کرتا ہے فولیک ایسڈ اور ویٹامن ڈی موجود ہے جو کہ ڈی این اے کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اور اس کے جو بلڈ سپورٹ اور نور سسٹم اس کو بہتر کرتا ہے اب ساری نیوٹریشن تو زردی کے اندر ہے پھر زردی لوگ کیوں نہیں کھاتے 1961 میں امریکن ہارٹ اسوسییشن نے یہ کہہ دیا کہ اپنی خوراک کے اندر کلسٹرول کو کم کر دیں کلسٹرول والی چیزیں مت کھائیں وہ آپ کے جسم کے اندر کلسٹرول بڑھا دیں گے اور آپ کو دل کی بیماریوں کا باعث بنیں گے اور ہارٹ ٹیک کا باعث بنیں گا تو ساری دنیا نے کلسٹرول کے پیچھے پڑ گئی کہ جو مکھن اور گھی اور بڑا گوشت اور انڈے کی زردی یہ یخنی وغیرہ ساری جن کے اندر بھی کلسٹرول ہے وہ لوگوں نے کھانے چھوڑ دیئے یا کم کر دیئے 1984 میں امریکن ہارٹ اسوسیشن کی ایک ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو روزانہ کی ایک لیمٹ ہے وہ تین سو میلی گرام کلسٹرول ہے اور ایک انڈے میں دو سو سے لے کے چار سو میلی گرام کلسٹرول ہوتا ہے تو یہ تو بندے کی روزانہ کی لیمٹ سے بھی کلسٹرول زیادہ ہے صرف انڈے سے ہی تو یہ ماں تکھائیں تو جناب ہم نے بھی پھر پوری دنیا نے بہت سارے لوگوں نے اکثریت نے ڈاکٹروں نے بھی ڈائیٹیشن نے بھی سب نے انڈے کی زردی کھانا منا کرنا شروع کر دی اور صرف سفیدی پہ لوگ آگئے لیکن بعد میں ہاورڈ میڈیکل سکول نے اس کے اوپر بہت ہزاروں مریضوں کے اوپر طلبہ کے اوپر یہ کام کیا کہ کیا انڈے کی زردی سے دل کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی ہرگز نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تو کلسٹرول کا نہ صرف انڈے کی زردی کا بلکہ انہوں نے کہا جو خوراک کے ذریعے ہم کلسٹرول کھاتے ہیں وہ جسم کے اندر کلسٹرول بڑھاتا ہی نہیں جو جسم کے اندر کلسٹرول ہے وہ تو لیور بناتا ہے آپ کا جگر بناتا ہے اور کلسٹرول چاہیے بائل بنانے کے لیے جو کہ فیٹ کو عظم کرتا ہے جو آئل گھی کو عظم کرتا ہے وہ کلسٹرول عظم کرتا ہے پھر پروڈکٹیو سسٹم کے لیے جو ہارمون ہے پیسٹوستیران وہ کلسٹرول بناتا ہے تو کلسٹرول ہمارے جسم کو چاہیے وہ لیور بناتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے لیکن جب آپ باہر سے کھاتے وہ بنانا کم کر دیتا ہے تو جو ہم کلسٹرول کھا رہے ہیں وہ ہمارے جسم میں کلسٹرول کے اضافے کا باعث ہی نہیں بنتا تو انہوں نے کہا جی اس کا دیل کے ساتھ بیماری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا جی کہ اپر لیمٹ اب تین سو بھی نہیں ہے دوہزار چودہ میں پھر امریکن ہارٹ اسوسیشن نے کہا دیا جی ہم آفی مانگتے ہیں ہم نے غلط کہا یہ جی مس لیڈ ریسرچ تھی کہ جو ڈائیٹری یا خوراک کے ذریعے ہم کلسٹرول والی خوراک کھاتے ہیں اس کا ہارڈ کے ساتھ تعلق ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کلسٹرول دھڑا دھڑا کھائیں لیکن جو کوئی تعلق نہیں ہے اور انڈہ بہترین ایک خوراک ہے تو جناب انڈے کی زردی کو لوگوں نے اب دوبارہ کھانا شروع کر دیا ہے جو اب بھی آپ کو انڈے کی زردی کھانے سے منع کرتا ہے کوئی ڈائیٹیشن کوئی جم انسٹرکٹر کوئی ڈاکٹر بھی کوئی بندہ بھی اس کو لیٹس ریسرچ کا نہیں پتا انڈے کی زردی بہترین ایک پروٹین ہے بہترین اس کے اندر ویٹامنز ہیں بلکہ مکمل خوراک ہے ایک اتنی مکمل خوراک ہے کہ چیز زود عظم بھی ہے اگر آپ کی جسم کے اندر اکسیسیو پروٹین ڈاکٹر نے منع کی ہے تو اگر آپ نے چیز چھوڑنی انڈے کی سفیدی چھوڑ دیں زردی نہ چھوڑیں زردی لازمی کھائیں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گروزانہ آپ کتنے انڈے کھا سکتے ہیں کون سا انڈا اور بہترین فوائد کے لیے انڈے کو کیسے کھانا چاہیے بہت بہت شکریہ